چپٹر نمبر 15 لیکچر نمبر تھرڈ اس لیکچر میں بیسکل یہ دیکھیں گے کہ جو پلانٹس ہیں وہ مختلف جگہ پر مجود ہیں فار ا Holland کچھ پلانٹس ایسے جگہ پر مجود ہیں جہاں پر واتر زیادہ ہے کچھ پلانٹس ایسے جگہ پر مجود ہیں جہاں پر پانی کم انہیں ملتا ہے اور کچھ پلانٹس ایسے انوائرمنٹ پر مجود ہیں جہاں پر پانی نہ تو کم ہے نہ ہی زیادہ ہے یہنی کہ مارڈرٹ کنڈیشنز ہیں regulation کی بیس پر اور different habitats کی بیس پر ٹھیک ہے اب habitats کی بیس پر دیکھیں تو plants مختلف habitats میں distributed کیے گئے ہیں پہلا آپ کے پاس آگیا ایکویٹک environment دوسرا آپ کے پاس moderate اور تیسرا جو environment that is the dry or terrestrial environment پہلے جو plants and these are the hydrophytes second آپ کے آپ کے پاس میزو فائٹس اور تیسرے آپ کے پاس زیرو فائٹس plants آگے اور اس کے علاوہ ایک اور type ہے that is the halophytes ٹھیک ہے تو ان سب کو ہم نے دیکھیں گے چلیے start کرتے ہیں بھی hydrophytes سے ایسے plants جو ایکویٹک environment میں ہیں تو ایکویٹک environment کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پانی کے اندر موجود ہیں وہ پانی بے شک آپ کے پاس fresh water ہو یا marine ہو تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے یہاں پر ایکویٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ plants جو fresh water environment میں ہیں marine کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر marine کی بات بھی ہم کریں گے لیکن یہاں پر hydrophytes ایسے plants ہوں گے جو کہاں پر موجود ہیں fresh water میں موجود ہیں ان plants کو کہیں گے hydrophytes کا name دے دیں گے ٹھیک ہے اب second plant دیکھو hydrophytes ہیں ایک fresh water environment میں زہاری بات ہے fresh water میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں salts کم ہوتے ہیں ions کم ہوتے ہیں یعنی کہ salts اور ions کا مطلب یہ ہے کہ اس میں salute کم ہوتا ہے salute کم ہے تو اس کا مطلب solvent کیا ہوگا اس میں زیادہ ہوگا اب solvent یعنی کہ water زیادہ ہوگا تو water زیادہ ہونے کے وجہ سے جو water ہوگا وہ external environment سے کہاں پر move کرتا جائے گا plant کی باڈی کے اندر move کرتا جائے گا اب اسے کیا ہوگا اسے plants کو problem ہوگی کہ انہیں کسی طرح سے جو excess water ہے اس excess water کو باڈی سے remove کرنا ہے تو ان کے اندر کچھ اس طرح کا mechanism ہوتے ہیں جس کے مدد سے وہ خود کو adopt کر لیتے ہیں اس excessive water کو باڈی سے باہر نکالنے کے لیے سیکنڈ چیز اب وہ کون کون سے اندر mechanism ہوں میں پہلی جو adaptation ہے بچے وہ ان کے leaves کے اندر adaptation ہے اگر آپ ان کے leaves کی بات کرتے تو ان کا جو leaves ہوں گے وہ کافی بڑے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے leaves کے ہیں کافی بڑے ہیں اس کا surface area کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دیکھو leaves بڑے ہیں surface area زیادہ تو زاری بات ہے number of stromata زیادہ number of stromata زیادہ تو زاری بات ہے جو transpiration ہوگی وہ بھی کیا ہوگی زیادہ ہو جائے گی اور سب سے جو important feature ہے یہاں پر جو leaves ہوں گے وہ کام پر ہوں گے وہ leaves کی upper surface پہ آپ کو دکھائی دیں گے وہ lower surface پہ مجود نہیں ہوتے تو hydrophytes میں کیا آگئے features پہلا feature کہ وہ خود کو adapt کرتے ہیں excessive water سب جانے کے لیے ان کے leaves کافی بڑے ہوں گے اور اس کے اندر جو stomata ہوں گے وہ کافی زیادہ ہوں گے stomata کام پر مجود ہوں گے upper surface پہ مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو stomata ہوں گے یہ stomata upper surface ہیں تو کسی environment میں open ہو رہے ہیں atmosphere میں اندر کیا ہوں گے open ہوں گے تاکہ جو transpiration ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اس کی example کے آ جائے گی آپ کے پاس hydrela water lily یا پھر روز کی اگر میں sorry اگر میں بات کر لیتا ہوں آپ سے rice کی بات کر لیتا ہوں so these are the hydrophytes یا پھر aquatic plants یا پھر fresh water ٹھیک ہے so یہ آپ کے پاس آگئے hydrophytes اب second جو آپ کے پاس plants and these are the mesophytes تو ایسے plants to moderate environment میں ہیں یعنی کہ دیکھو ہمارا جو environment ہے وہ moderate ہے اس میں نہ تو پانی بہت زیادہ ہوتا ہے نہ ہی پانی بہت کم ہے نہ ہی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں نہ ہی کم ہوتے ہیں لیکن ہوتی ہیں تو یہ moderate environment ہے جب moderate environment کے اندر پلانٹس موجود ہوں گے انہیں کہیں میزوفائٹس اب ان پلانٹس میں اندر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو انہیں پانی زیادہ مل گیا تو داری بات ہے یہ transpiration کریں گے یعنی کہ ان کے جو stomata ہوں گے وہ open بھی ہوتے ہیں اور وہ close بھی رہتے ہیں اور stomata open کب ہوں گے جب انہیں پانی مل جائے گا تو stomata open کر لیں گے جب stomata open کریں گے تو transpiration کریں گے یعنی کہ جو excessive water ہوگا اس کو loss کر دیں گے second point جب ان کے اندر water کم ہوتا ہے تو داری بات ہے stomata close کر لیں گے stomata close کریں گے تو ان سے کیا کر لیں گے water کے جو loss ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں یہ prevent کر سکتے ہیں and the last thing اور ان کے اندر جو stem ہوتا ہے ان کا وہ water store نہیں کرتا ہے اس کی example میں آپ کے پاس آ جائیں گے rose mango براسکا یا پھر ہمارے environment میں جو بھی plants ہیں اس کے example neesophytes میں لکھ سکتے ہیں second جو آگے آپ کے پاس third جو type that is the zerophyte اب zerophyte plants ایسے plants ہوں گے جو ریگستان وغیرہ میں موجود ہیں یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ ایسے environment میں موجود ہیں جہاں پر جو پانی ہے انہیں available نہیں ہے یہ بہت ہی کم available ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ environment کے اندر ہے dry environments کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر ہم ان کے leaves کی بات کرتے ہیں تو یہ hyderophytes کی بالکل opposite آ جائیں گے wie报 ان جو leaves ہوتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہوتے ہیں اور ان میں جو stomata ہوتے ہیں وہ اوپر وغیرہer去 scöff receiver ہونگے لیکن ان کے جو leaves ہیں وہ چھوٹے ہوں گے stomata کیا ہوں گے کم ہوں گے اور نیچے والے surface پہ ہوں گے اور ان کے جو leaves ہوں گے وہ flushy ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں اور hyderophytes کے جو stem ہوتے تھے وہاں پر water وغیرہ store نہیں ہو رہا جائیں ، لیکن یہ جو plants ہوں گے یہ پلانٹس کے کرتے ہیں اپنے یعنی سٹیم کے اندر وارٹر کو سٹور کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسپائریشن کم سے کم ہو اور زیرو فائٹس میں سے کچھ پلانٹس ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو دن کے وقت اپنے سٹومیٹا اوف رکھتے ہیں بند کرتے ہیں لیکن رات کے وقت وہ اپنے سٹومیٹا کے کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تاکہ جو وارٹر کا لاؤس ہے وہ کم سے کم ہو سکے اب نیکسٹ آپ کے پاس آگے بچے اس کے فیچرز سٹومیٹا کہاں پر ہوں گے ان کے سٹومیٹا کے اگر بات کریں تو سٹومیٹا آر پریزنٹ آن دا لوور سرفیس پر ہوں گے اور اس کا جو سرفیس سیریہ ہوگا وہ سرفیس ٹو والیوم جو ریشو ہوگی پلانٹ کی وہ کیا ہوگی کم ہوگی جس کے وجہ سے جو سٹومیٹا ہیں وہ بھی کم ہوگی ایکزامپل میں آپ کے پاس آ جائے گا آپ کے پاس کس کے اگزامپل آگئی یہ آپ کے پاسبیس بیٹا آگئی آیاisiert機 کی اس کے علاوہ یو فور بیا یہ بھی کس کے اگزامپل آ See ایک بچ کی بات زیراز میں جب ہم گا ہی ہیلا فائٹ کی بات ہوگی políticas کما پار ایسے پلانٹ ہوں گے جو پہمے مجود ہیں sit environment پر مجود معد Border مجد ہے یعنی کہ ایسا ہے جس میں سارڈ کے ہیں زیادہ ہے تو let's post avenue پرز کرلو اب یہ بچے آپ کے پاس آگیا plant plant کے XL کے تمہیں تمکا سہل اپلانٹ کا سیل آپ پلانٹ کا ساں آگیا اور یہ آگئے میرے پاس کونسا inside environment marine it environments میں نے آپ سے اس کہا کہ صاحلکہ ہے کافی زیادہ ہیں یعنی آ orient tест باہر واری environment میں زیادہ ہیں پلانٹ کے سیل کے اندر سالٹس نے کم اس کے وجہ سے جو سالٹس ہوں گے وہ باہر سے کامر موز کر جائیں گے سیل کے اندر موز کر جائیں گے اس کی وجہ سے ان پلانٹس کا بہت پرابلم ہوتی ہے ان پلانٹس کو پرابلم ہوتی ہے تو دیٹس ہوئی ہے کہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے اندر میکانیزمز اڈاپٹ کی ہوتے ہیں ان کے سیل کے اندر کنٹرکٹائل ویکیوز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بچی یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا میکنیزم استعمال کر کے اپنے باڈی سے کیا کرتے ہیں جو ایکسیسیف سالٹ ہوتے ہیں ہم کو کہہ کرتے ہیں باڈی سے باہر ریموف کرنے کے کوشش کرتے ہیں جس طرح ہائیڈرو فائٹس باڈی سے ایکسیسیف وارٹر کو باہر ریموف کرنے کے کوشش کر رہے تھے اسی طرح سے یہ باڈی سے ایکسیسیف سالٹ کو باہر کی جانے موف کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو اب اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں یہ خود کو اسمر آگولیٹ کرتے ہیں کیون اگلیٹ کریں گے ٹرانسپاریشن کو بڑھا کر